قرآن مجید میں کتنی آیتیں فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں کتنی آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں اس میں مفسرین کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے مگر یہ یقینی ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں شان علی میں نازل ہوئی ہیں کوئی کہتا ہے کہ تین سو آیتیں نازل ہوئی ہیں کوئی کہتا ہے پانچ سو آیتیں نازل ہوئی ہیں لیکن بہرحال نازل ہوئی ہیں یہ اپنی اپنی قسمت ہے کسی کی شان میں کوئی ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی ہیں اور سیاسی نعروں کے طور پر بعد میں بہت سی روایتیں وضع کی گئی ہیں کہ فلان کی شان میں یہ آیت ہے اور فلان کی شان میں یہ آیت ہے فلان کی شان میں یہ آیت ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خود صحیح حدیثوں میں ان گھرانوں کی بڑی محترم شخصیتوں کا یہ بیان موجود ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی آیت نازل ہے یہ بیان بھی موجود ہے تو بہرحال یہ مسلم ہے کہ بطور خاص جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بکسرت آیتیں نازل ہوئیں شان نزول من جملہ ان آیتوں کے ایک آیت یہ بھی ہے جو میں نے تلاوت کی سورہ مبارکہ ابراہیم سورہ مبارکہ مریم میں ارشادِ الٰہی انہاللذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیئے اللہ سبحانہ وتعالی یا اللہ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت میں لفظِ رحمان ہے سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا وہ ذاتِ رحمان ان کے لئے ایک عظیم مبدت ایک عظیم محبت کا سرچشمہ جاری فرمائے گا اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو وعدہِ الٰہی ہے جو بھی ایمان لائے گا وہ اور عملِ صالح بجا لائے گا اس کے لئے حق سبحانہ وتعالی ایک عظیم محبت کا چشمہ لوگوں کے دلوں میں جاری کرے گا اس میں پہلا کلمہ جو ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ جَمْعَ اللَّذِي وَاہِدْ کے لئے آتا ہے تو اس کو سہارہ بنا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک شخص کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لئے ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ قرآنِ مجید کا ایک خاص اسلوب ہے سب سے پہلی مثال تو اللہ نے اپنی ذات کے تعلق سے قائم کر دی ہے وہ ایک ہے واحد ہے احد ہے فرد ہے سمد ہے اس کی یکتائی اور اس کی وحدانیت پر کتنی دلیلیں ہیں اور کتنا زور دیا گیا ہے مگر وہ ایک ہوتے ہوئے اپنے لئے جمع کی لفظیں استعمال کرتا ہے اِنَّا نَحْنُو تُحْلِ مَوْتَا ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں وہ ایک ہے مگر اس نے اپنے لئے جمع کی ضمیریں اور جمع کی لفظیں استعمال کی اب نعوذ باللہ صد ہزار بار نعوذ باللہ کوئی جمع کی لفظ کو دیکھ کر جمع کے سیغے کو دیکھ کر جمع کی ضمیروں کو دیکھ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ایک نہیں بلکہ زیادہ ہے لفظ جمع کا ہے مگر وہ یقیناً ایک ہے بلکل اسی طرح اس نے اپنے باز ایسے بندے بنائے ہیں باعظمت کہ وہ ہیں ایک مگر ان کے لئے جمع کی ضمیریں لاتا ہے ان کی عظمت کو سامنے لانے کے لئے کہ انہیں ایک فرد نہ سمجھنا یہ تنہا ایک امت ہیں انہیں ایک فرد نہ سمجھنا یہ تنہا ایک امت ہیں یہ تنہا ایک لشکر ہیں اور کہیں سراحت فرما دیتا ہے مثلاً جناب ابراہیم کے بارے میں انہا ابراہیم اکانا امتاً بے شک ابراہیم تو ایک امت تھے ابراہیم تو ایک تھے نا قرآن کہہ رہا ہے ایک امت تھے یا تو یہ تفسیر مان لیجئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم ایک امت تھے یعنی تنہا ایک امت تھے یہ ان کی عظمت ہے اور یا اگر دوسرے معنی لیں گے تو یہ کہ دونوں سے کوئی بھی ترجمہ کیجئے تو مفاد ہمارا ہی حاصل ہوتا ہے چونکہ لفظ امت کا ترجمہ بعض جلیل القدر علماء نے امام سے کیا ہے اسی طرح جو آیاء ولایت ہے وہاں بھی اللذینہ ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةُ وَيُوتُونَ الزَّكَاةُ وَهُمْ رَاکِعُونَ الَّذِينَ ہی ہے مگر مراد ایک ذات ہے جس طرح وہاں الَّذِينَ سے مراد ایک ذات ہے وَيَسَيَّهَا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا وہ جو ایمان لانے والے ہیں جو عمل صالح بجا لانے والے ہیں انقریب اب میں نے انقریب کا اضافہ کیا یعنی انقریب سے مراد پھر اور وضاحت کروں کہ میرے ذہن میں کیا ہے اور کیا استفادہ کیا ہے میں نے یعنی اسی دنیا میں اسی دنیا میں رحمان ان کے لیے ایک عظیم محبت کا چشمہ جاری کرے گا اب یہ انقریب یا اسی دنیا میں کا مفاد کہاں سے حاصل ہوا دو نکات پیشے نظر رکھیں تو بات بہت آسان ہو جائے گی يَجْعَلُوا سِغَا مُزَارِقَا ہے اس میں دونوں زمانے شامل ہوتے ہیں حال بھی استقبال میں یَجْعَلُوا یعنی کرتا ہے یا کرے گا قرار دیتا ہے یا قرار دے گا اگر اس میں سین لگ جائے مستقبل کے لیے سغے مزارے کو مخصوص کرنے کے لیے دو کلمیں آتے ہیں دو حرف ایک سین ایک سوفہ سَيَجْعَلُوا یا سوفَيَجْعَلُوا اگر ایک حرف ہے سَيَجْعَلُوا کہ معنی ہوتے ہیں مستقبل قریب سوفہ سے مراد اکثر مستقبل بعید یہاں ایک تو مستقبل قریب کا کلمہ استعمال ہوا اگر مستقبل بعید ہوتا تو ہم سمجھتے کہ آخرت کی بات ہو رہی ہے لیکن مستقبل قریب کا مسئلہ اس کے معنی ہے کہ اسی دنیا کی بات ہو رہی ہے اور پھر مزید استحکام اس خیال کو کہاں سے پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ اللَّهُ کہ یہ عام لفظ ہے اللہ اسم جلالہ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحِيمُوا نہیں سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُوا اب جو لوگ علمِ عرفان کے بنیادی مطالب سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا عالمِ ظاہر یہ ہے مظہرِ اسمِ مبارکِ رحمن آخرت ہے مظہرِ اسمِ مبارکِ رحیم اگر اسمِ مبارکِ رحمن استعمال ہو رہا ہے اور سیج علو کا صغہ آ رہا ہے تو یہ اس مضمون کو تقویت پہنچاتا ہے کہ پروردگار آخرت میں نہیں آخرت میں تو کیا کیا مرتبیں ہوں گے علی کے دنیا دیکھتی رہے گی دنیا دیکھے گی کہ یہاں غدیر کے ممبر کا جو مولا ہے وہ وہاں بھی اس کی مولائی کی شان کیا ہوگی لیکن اس دنیا میں بھی حق سبحانہ وتعالی نے کہا یہیں اسی دنیا میں ہم اپنے اس بندے کے لیے جو ایمان لانے والا ہے جو عملِ صالح بجا لانے والا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت کا عشق کا ایک چشمہ جاری کر دیں گے یہاں تک بات پہنچ گئی آپ حضرات بیدار ہیں ماشاءاللہ محبت کا ایک چشمہ جاری کر دیں گے